بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب دوستوں کو خوش آمدید پلانٹ کارنر چینل میں اور آج ہم جس ٹاؤنشپ کی سیر کرنے کے لئے جا رہے ہیں یا اس پر ریویو کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ ہے شیخ شہزاد ٹاؤن مردان شیخ شہزاد مارڈل ٹاؤن تو یہ اس کی مین انٹرنس ہے اور یہ ٹاؤن جو ہے شیخ یحسین مردان ٹاؤن کے ساتھ بلکل ٹچ ہے یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا مین روڈ ہے مین انٹری یا مین بلو ورڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں روڈ کافی بڑا ہے ایک چھوٹے اور پرائیویٹ ٹاؤنشپ کے لئے مطلب مین جو ان کا روڈ ہے کافی ہے مردان کی مردان ٹھیک ہے ایک بڑی سیٹی ہے لیکن اتنی بھی بڑی نہیں ہے مردان کے نسبت جو ہے یہ ایک اچھا ٹاؤنشپ ہے اچھی پلیننگ کی ہوئی ہے بس مجھے جو بات اس میں پسند نہیں آئی تو یہ بجلی کے پول جو ہے بلکل روڈ کے سینٹر میں جا رہے ہے اور کافی بڑا ٹاؤن ہے یہ کافی میرے حساب سے ہوگے اس میں تقریباً سات آٹھ سو پلات ہوں گے شاید اس سے بھی زیادہ ہو ایکزیکٹ تو مجھے پتہ نہیں گر اس میں کافی بن چکے ہیں دس مرلے کنال کے اور پانچ مرلے چھوٹے گر تو اندر بھی جاتے ہیں ابھی آپ کو اس کی باقی جو سیکٹر سے اس کی آپ کو سیر کراتے ہیں یہ ٹاؤن شپ مین چار سدہ مردان روڈ پہ واقع ہے اور مردان سیٹی سے اور مردان جو بس اڈہ ہے وہاں سے تقریباً جو ہے سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ابھی جو ہے لیف سائٹ پہ آپ نے ان کا مین آفیس دیکھا یہ پھر اندر سٹریٹس ہے اور اندر روڈز ہے سب سیکٹرز کے لئے تو یہ والے روڈ کافی مجھے چھوٹے لگے سٹریٹس پہ غیرہ وہ ٹھیک ہے لیکن یہ مین روڈ بڑے ہونے چاہیے تھے اور کنسٹرکشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی گھر بنے ہوئے ہیں کافی اور ایز یوزول جگہ جگہ پر بریکر بنے ہوئے ہیں تو یہ ان کا جو ہے وہ سینٹرل مسجد ہے کافی پیارا خوبصورت مسجد بنایا ہے ماشاءاللہ بس جو بات مجھے پسند نہیں آرہی آپ دیکھ سکتے ہیں کمبے بالکل روڈ کے درمیان میں لگے ہوئے ہیں یہ سائٹ میں بھی ہو سکتے تھے تو ڈیفرنٹ سیکٹرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ گھر بن رہے ہیں پلارٹس لوگوں نے خریدے ہوئے کچھ قبضہ کر رہے ہیں کچھ جو ہے وہ گھر بنا رہے ہیں مجھے ایک پسند جو بات پسند آئی وہ اسے مطلب گاؤں جیسا ماحول ہے اس ٹاؤنشپ میں ایک آدھ دو لوگوں سے میں ملنا تو وہ بہت مطلب خوش تھے اور ساری ٹاؤنشپ ایک دوسریوں کو جانتی تھی کہ وہاں پلانے کا گھر ہے یہ باقی جو سٹریٹ روڈ ہے اس پر روڑا پڑا ہوا ہے کام اس پر سٹارٹ ہے اسدہ اسدہ ایک صاحب نے اس میں چوپال بھی بنایا ہے ماشاءاللہ بہت پیارا چوپال ہے یہ اس کا دوسرا گیٹ ہے جو مینچ ارسدہ اور اس روڈ کو ملاتا ہے لیکن یہ ابھی تک بند ہے انٹری اور ایک زیکٹ جو ہے ان کی وہ بیس ایک ابھی تک انہیں رکھی ہوگی بعد میں جب اس میں باقی اور گھر بنیں گے اور ٹاؤن فل آباد ہوگا تو پھر شاید یہ دوسرا دروازہ کھول لیں سیورج کا نظام بھی انہوں نے انڈرگراؤنڈ رکھا ہوا ہے اور جس طرح آپ دیکھ سکتے یہ اور پانی کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ پانی کا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں کوئی بڑی ٹینکی مجھے نظر نہیں آئی تو شاید ہی ہر کوئی اپنے گھر میں پھر بور کرتا ہوگا پانی کا تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے پاس ایک شارٹ ٹپ میں جتنی معلومات میں اکٹا کر سکا تو میں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی واقعی ویڈیو دیکھ لے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بلکہ اندازہ ہو چکا ہوگا اگر آپ نے ویڈیو شروع سے دیکھی ہوگی ٹاؤن کی پوزیشن کیا ہے تو اسپیشلی مردان کے لوگوں کو لیے ایک اچھی انویسمنٹ ایک اچھی جگہ ہے اگر انویسمنٹ نہیں گھر بنانے کے لیے بھی کیونکہ مین سٹیز سے آج کل لوگ ذرا دور باہر پرسکون جگہ پسند کرتے ہیں مین سٹیز سے باہر باگتے ہیں تو یہ ہے کہ ایک پرسکون جگہ ہے بلکل ٹاؤنشپ بھی ہے اور گاؤں جیسا ماحول بھی ہے تو اس طرح کی مزید ویڈیو جانے کے لیے میرا چینل پلانٹ کارنل سبسکرائب کرے تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہتر میری کوشش ہے کہ پشاور مردان چار سدہ کے علاوہ مجھے کئی بھی اگر موقع ملا دوسرے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا پرائیویٹ ٹاؤنشپ ہے تو کوشش کروں گا کہ ان کو بھی ویڈیو بناوں گا اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا کچھ اس طرح ہوئی ہے تو اس غلط بات ہوئی ہے کسی ٹاؤنشپ کے تو اس کے لیے معذرت خوش رہی ہے آباد رہی ہے اللہ حافظ آباد رہی ہے